اسلام علیکم پودینہ گھر پہ کس طرح گروہ کریں آج ہم اس پہ ہی بات کریں گے یہ میرے چھوٹا سپورٹ ہے آپ اس میں دیکھیں پودینہ کتنا اچھا لگا ہے پود سے باہر آ رہا ہے جو ہم مارکٹ سے پودینہ لاتے ہیں ہم اس کی ہی کلم اور اس کی ہی دنڈیا استعمال کریں گے تو میں آج آپ کو ہوتا ہوں گے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کر کے اپنے گھر پہ ہی پودینہ اگا سکتے ہیں یہ گھر پہ بہت آسانی سے گروہ جاتا ہے اس کی کیار ٹپس بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہے وہ مارکٹ والی کلم جو ہم نے لگائی تھی اور نیچے ہم نے کچھ دنڈیاں ڈال کے اس کو راؤنڈ آنڈ کر دیا تھا تاکہ جو ہے اور تنہیز پودینہ بھی گروہ کر سکیں تو آپ یہ دیکھیں اس کا اپڈیٹ ماشاء اللہ کتنا اچھا اپڈیٹ آیا ہے اس کا ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا اپڈیٹ بھی دیتی جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی کیار ٹپ بھی بتاتی چاہتی ہوں تو اپڈیٹ آپ دیکھتے رہے میں آپ کو کیار ٹپ بتاتی ہوں اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو ریگلر پانی دیں اگر ایک دن چھوٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو دوسرے دنی ضرور پانی دیں ورنہ اس کے پتے مرچانے شروع ہو جاتے ہیں نیکس یہ ہے کہ آپ اس کو جب گروہ کرنے لگیں تو جب آپ نے اس کی خلم لگائی ہے یا اس کی ٹہنیاں لگائی ہیں تو اس کے اوپر شاپر اوپر سے ضرور کور کیجئے گا جب اس میں چھوٹے چھوٹے پودے آنے لگیں اس کے بعد اس کو سن لائٹ میں ضرور رکھے گا اس کو سن لائٹ بہت پسند ہے ساتھ ساتھ اس کو پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب مارکٹ سے اچھا پودی نا آپ اپنے گھر پہ ہی گروہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو دوسرے گملے میں بھی گروہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو ٹہنی دوسرے گملے میں جا رہی تھی تو میں نے اس کو وہیں رونڈ رونڈ کر دیا تاکہ وہ وہاں گروہ ہو سکے آپ دیکھیں کہ اس کی گروہ کتنی اچھی ہوئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل بٹن کو ضرور رونڈ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں پوڈینو کی گروہت آپ دیکھیں اس کی گروہت کتنی اچھی آئی ہے یہ مارکٹ سے سو گنا بہتر پہو دینا ہے تھینکس فور واشنگ ہوم گارڈنگ ایم کی